مشکلوں میں میرے خدا میری معاونت فیمار مداری شنل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ ناظرین ایک شخص تھا اسے بخار آ گیا بخار اسے چڑ گیا اب اس کے جو استاد محترم تھے اس شخص کے عیادت کے لیے تشریف لائیں اس کی عیادت کی اور جاتے ہوئے اسے ایک تعویز انعیت فرمایا تعویز اسے دے دیا کہ اس کو کھول کر مت دیکھنا تم اسے باندھ لو انشاءاللہ سو جل بخار اتر چاہے گا اب اس شخص نے وہ تعویز بان لیا اب جیسے ہی اس نے تعویز باندھا تو اب اس کا بخار اتر گیا بڑا خوش ہوا اب اسے رہا نہ گیا دل میں ایک آئی بات کہ آخر کون سا ایسا تعویز دیا ہے استاد محترم نے کہ جیسے ہی میں نے تعویز باندھا تو میرا بخار اتر گیا اب اس سے رہا نہ گیا دل میں خیال آیا کہ دیکھتے ہیں چلو ہے کیا اس کے اندر اس نے کیا کیا کہ وہ تعویز کھولا جیسے ہی اس نے وہ تعویز کھولا تو اس کے اندر اس تعویز میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا اب اس شخص کے دل میں وسوسہ آیا کہ یہ تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے یہ تو کوئی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ سکتا ہے تو جیسے ہی اسے یہ وسوسہ آیا عقیدت میں اس کے کمی آئی تو عقیدت میں کمی آتے ہی فوراں بخار بھی دوبارہ لوٹ آیا اعتقاد کمزور پڑ گیا تھا نا اس کا تو فوراں اسے بخار آ گیا اب کیا ہوا دوبارہ وہ اپنے استاد محترم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا معاجرہ اس نے بیان کی آرز کی کہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے تعویز میں نے کھول کر دیکھا تو دوبارہ بخار لوٹ آیا تو ان بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دوبارہ اپنے دست مبارک سے تعویز لکھ کر اس شخص کو دے دیا تعویز لکھ کر اس شخص کو دے دیا اور کہا کہ اسے باندھو اچھا اس بار ان بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تعویز کھول کر دیکھنے کی ممانعت نہیں فرمائی تھی لیکن چونکہ وہ پہلے اس کے درہ ہوا تھا پہلے اس نے کھول کر دیکھا تھا اب اس دفعہ در چکا تھا اب اس دفعہ اگر میں نے تعویز کھول کر دیکھا تو ہو سکتا ہے کہ دوبارہ بخار مجھے آ جائے اب کیا ہوا کہ اس شخص نے وہ تعویز استاد محترم سے لیا تعویز جیسے ہی باندھا تو فوراں دوبارہ بخار اتر گیا اب کمو بیش ایک سال کا عرصہ گزر گیا اب ایک سال کے بعد اس نے جیسے ہی تعویز کھولا نا تو اس تعویز میں وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا اللہ عز و جل کے ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری محترم تو ناظرین پتا چلا کہ اگر تعویز استعمال کر رہے ہیں کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں اعتقاد کی مضبوطی شرطیں یقین کامل ہونا چاہیے اور یہ بھی پتا چلا کہ اگر کوئی بزرگ کسی مبہ بات سے بھی منع فرما دے تو اسے بچنا چاہیے احتیاط اسی میں ہے اور یہ بھی پتا چلا کہ تعویز جو ہوتا ہے ناظرین جب تعویز تیار کیا جاتا ہے اور اس کو جب لپیٹا جاتا ہے تو اس کی مخصوص تہ ہوتی ہیں اور مخصوص وظیفہ پڑھا جاتا ہے پھر وہ تعویز تیار ہوتا ہے اب جیسے ہی وہ تعویز کھول لیا جاتا ہے تو اب اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے تو کبھی ایسا ہو کہ تعویز آپ استعمال کریں تو کبھی بھی تعویز کو کھول کر مت دیکھئے گا اور اعتقاد کی مضبوطی کے ساتھ یقین کامل کے ساتھ استعمال کیجئے گا الحمدللہ سو جل دنیا بھر میں میرے شیخِ طریقت امیرِ اہلِ سنت دعوت برقاطم العلیہ کی تعویزات دیے جاتے ہیں فی سبیل اللہ دیے جاتے ہیں کوئی پیسے کوئی چارجز وغیرہ نہیں ہوتے آپ حاصل کر سکتے ہیں دنیا بھر میں الحمدللہ سو جل تعویزاتی اتاریہ کے بستے لگتے ہیں جہاں سے آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے تعویزاتی اتاریہ حاصل کر سکتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو خوب برکتی نصیب فرمائے آئیے ناظرین سلسلے کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں آج کا سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج مدانی چینل کے ناظرین آج کے روحانی علاج میں حاضر ہیں چونکہ اس وقت موسم گرمی کا ہے اور گرمی کے موسم میں لو لگنے کے سبب مختلف قسم کی بیماریاں آ جاتی ہیں اور بندہ بیوخار اور دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے ایک روحانی علاج انشاءاللہ آپ کو عرض کریں گے اگر اس کے مطابق آپ عمل کریں اس وظیفے کو پڑھیں تو اللہ نے چاہا تو اس گرمی کے موسم کے اندر بیماریوں سے حفاظت رہیں گے وہ روحانی علاج کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کے ناموں میں سے نام ہے ماجد یا ماجدو دس مرتبہ پڑھ کر لیمو پانی شربت کا ہم اتمام کرتے ہیں تو لیمو پانی کا شربت لے کے اس کے اوپر دس مرتبہ یا ماجدو پڑھ کر دم کر لیں اسے پی لیں تو انشاءاللہ عزوجل گرمی کے اس موسم میں مختلف قسم کی بیماریوں سے حفاظت رہے گی وظیفہ دوبارہ نوٹ فرمالیں یا ماجدو دس مرتبہ پڑھ کر لیمو پانی کے شربت کے اوپر دم کر لیں اور اسے پی لیں انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے گرمی کے اس موسم میں مختلف بیماریوں سے حفاظت رہے گی صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم گرمی میں بیماریوں سے بچنے کا تھا یہ روحانی علاج اب لیمو پانی تو آپ نے پینا ہے شربت پینا ہے لیکن اس میں بھی آپ نے دیکھیں احتیاط کرنی ہے روحانی علاج آپ کو بتا دیا گیا اب ایسا نہ ہو کہ مختلف قسم کے مشروبات تھنڈے تھنڈے مشروبات پینا شروع کر دیں جس سے مزید گلہ خراب ہو جائے اور بیماریوں میں پڑ جائیں تو اس چیز کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے ہر چیز میں دیکھیں ناظرین اعتدال میانہ روی یہ ضروری ہوتی ہے اس چیز کو بھی پیشے نظر رکھیے گا انشاءاللہ صلو جل فائدہ حاصل ہوگا اللہ پاکہ ہم سب کی حفاظت فرمائے آئیے ناظرین بڑھتے ہیں مزید آپ کی قولز کی جانی صحیح انشاءاللہ بھی استخارہ کرتے ہیں جی اگلی قول جلائیے گا حسن ازاد تحریر اس کر رہا ہوں ماشاءاللہ صلو جل پروگرام روحانی علاج و استخارہ بہت ہی پیارا پروگرام ہے آپ سے یہ ارزا ہے کہ میرے ایک قربی رشتہ دار ہیں ان کو جو ہے وہ بلی کے رونے کی آوازیں جو ہے وہ آتی ہیں اور اور کسی کو جو ہے وہ نہیں آتی ہیں تو اس کا کیا مطلب جو ہے وہ ہو سکتا ہے اگر اس کا فرحانی علاج بغیرہ روحانی علاج انشاءاللہ صلو جل سوالے سے آپ کو بتاتے ہیں ابھی اگلی قول چلائیے گا میرا نام تیبنور ہے تو باردہ کا نام ہے رشیدہ بیگم تو میں یہ ایک بار کے لیانتے اور جسمانی لیانتے میں کبھی پرچانی کا پھانا رہتا ہے تو اس چیز دوارے میں ملوات سے اگر محبوز کو بارے جزا کر رہا ہے آمین اللہ باق شفاعتا فرمائے اگلی قول چلائیے گا میرا بیٹا ہے چودان سال کا میٹر کا سوڈنٹ ہے اس کی پرابلم یہ ہے کہ وہ پہلے تو بہت اچھے نمبر لے گاتا تھا لیکن اب بالکل پڑھائی کی طرح دیان نہیں ہے اس کے لیے آپ پلیس کو ایسا وظیفہ بتا صحیح پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے معلوم کر رہے ہیں ابھی انشاءاللہ سواجل آپ کو بتاتے ہیں اگلی قول چلائیے گا میرا نام رئیس احمد ہے میری بائیب کا نام شارمین فاطمہ ہے جن کے والدہ کا نام شمشان بیگم ہے میری بائیب کا استقارہ نگال لائے ہیں کہ یہ دن بے دن بہت کمزر ہو رہی ہے میری بائیب کو پچھلے تین سال ہو گئے ہیں اس کی طبیعت صحیح نہیں رہتی اس کا استقارہ کرتی اس کا نام ہے زبیدہ اور اس کی والدہ کا نام ہے مائی منظورہ اللہ پاک شفاعتہ فرمائے اسی حد تندرستی نصیب فرمائے ابھی انشاءاللہ سواجل اسکارہ کرتے ہیں اگلی قول چلائیے گا میں محمد رضوان بات کر رہا ہوں والدہ کا نامی آسمین میرے کان میں پابلہ میں تقریباً نو مہینے سے کان میں سیٹی پچھتی ہے اور کان میں سنائی بھی کام ہے تو میں بہت علاج کرا رہا ہوں تو مجھے آرام نہیں آرہا اللہ پاک شفاعتہ فرمائے سیح تندرستی نصیب فرمائے انشاءاللہ زبیدہ کان کا جو درد ہوتا ہے اس کا ایک مقصوص حمل ہے ناظرین اس کا روحانی علاج انشاءاللہ اچھا صرف ان کو عوال آتی کسی اور کو نہیں آتی یہ کیا مسئلہ ہے کوئی پڑھنے کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ان کا یہ مسئلہ حل ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ڈر خوف لگتا ہے کتے بلی کی آوازیں رونے کی آتی ہیں تو اس میں گبرانے کی بات نہیں ہے کہ ہو جاتا ہے بعض وقت مسائل تو ہر کسی کے ساتھ ہیں تو ان کے لیے روحانی علاج ہے جب انہوں نے سونا ہے نا اکیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر سونا ہے روزانہ اکیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ پڑھ لیجئے انشاءاللہ آپ کو یہ آوازیں آنا بھی بند ہو جائیں گی اور ڈر خوف بھی جو ہے نا انشاءاللہ یہ آپ کا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اکیس مرتبہ پڑھنا ہے رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ لیں اور کوشش کریں کہ حفاظت کے تعاویدات بھی کمزور دل کے جو افراد ہوتے ہیں کہ کبھی ایسا ہو کہ رات کو آنکھ کھل گئے اور کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی ہے کسی اور چیز کی آواز آ رہی ہے تو آپ ڈر جاتے ہیں مضبوط رہیں آساب اپنے مضبوط رکھیں حفاظ اپنے یوں سمجھے کہ وہ سلامت رکھیں مضبوط رکھیں گھبرائیں نہیں اور رات کو سونے سے پہلے کے جو اراد ودائف ہیں نا آیت الکرسی شریف ہے تصویح فاطمہ ہیں یہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر سونے کی عادت بنائیں اور کبھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائیں تو آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں انشاءاللہ ہر طرح سے آپ کی حفاظت رہے گی اللہ پاک کی رحمت سے اور اس طرف توجہ نہ دیں اچھا جتنا زیادہ آپ سوچیں گے نا جتنا زیادہ غور و فکر کریں گے اب اگر کوئی بات بھی کر رہا ہوگا نا تو ایسا لگے گئے یار کوئی رو رائے تو اس طرح کے وسوسیں بڑھ جاتے ہیں پھر جب وسوسیں بڑھتے ہیں نا تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر وہ وہم میں پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں وہمی ہو جاتے ہیں تو بڑی آسمائش کن کیفیت ہو جاتی ہے بہرحال ہمت رکھے کوئی ایسی گھبرانے کی بات نہیں ہے اکیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رات کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے آپ نے اور آیت الکرسی شریف پڑھیں تصویح فاطمہ پڑھیں انشاءاللہ سواجل فائدہ حاصل ہوگا اور آپ کا یہ ڈر خوف بھی ختم ہو جائے گا اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے انہوں نے اپنے بچے کے حوالے سے کہا تھا کہ ماشاءاللہ پہلے بہت اچھا پڑھتا تھا نمبر بھی ان کے اچھے آتے تھے اب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ کیا پڑھائی میں دلچسپ بھی نہیں لے رہا بچہ نا اب کیا کریں کس طرح بچے کا پڑھائی میں دل لگیں جی بالکل ہے اس پہ توجہ بھی رکھیں کہ بچے کی کیا مصروفیت چل رہی ہے کیا وہ کر رہے ہیں کن کاموں میں وہ مصروف ہیں تو والدین کو چاہیے ان پر بھی توجہ دیں اور ان کے لیے روحانی علاج بھی ہے اس پر عمل بھی کریں انشاءاللہ عزواجل ان کا جو ہے پڑھائی وغیرہ میں دل لگے گا انشاءاللہ روزانہ نماز اصر کے بعد اصر کی نماز کے بعد روزانہ چھاسٹھ مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سکسٹی سکس ٹائم اب اسکرین پر اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ چاہے تو اس کو نوٹ بھی کر لیجئے سکسٹی سک ٹائم آپ پڑھ کر پانی پر دم کر لیجئے اور روزانہ ان کو پلائیے آپ روزانہ سکسٹ ٹائم آپ پڑھ لیجئے اور پڑھ کر پانی پر دم کر لیجئے اور اپنے بچوں کو آپ جو ہے یہ پلائیے اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ پڑھائی میں بھی دل لگے گا اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ وضیفہ بھی پڑھنا ہے اور تعبیداتی اتاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعبید بھی حاصل کیجئے بچوں کے گلے میں ڈال دیجئے انشاءاللہ عزواجل پڑھائی میں دل لگنا شروع جائے گا بڑھتے ہیں ناظرین استخاروں کے جوابات کی جانب الحمدللہ آپ کے استخارے بھی کر دئیے گئے ہیں جوابات نوٹ فرما لیجئے اگر ریاض بھائی اولاً آپ کی قول تھی آپ نے کہا کہ جوب کے لیے کوشش کر رہا ہوں لیکن جوب نہیں مل پا رہی اور استخارہ کر کے بتائیے کیا مسئلہ ہے تو دیکھیں ریاض میں آپ کا استخارہ ہم نے کیا الحمدللہ بہتر کا اشارہ ہے کوئی بندیش کوئی عملیات اثرات وغیرہ نہیں ہیں کوشش آپ اپنی جاری رکھیے گا اللہ پاک بہتر فرمائے گا اور حصول روزگار کے لیے جائز ملازمت کے لیے ایک عمل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو نوکری کی تلاش میں رہتے ہیں نا نوکری کی تلاش کا روحانی علاج عمل کیا ہے اوقات مکروحہ کے علاوہ دو رقعات آپ نماز نفل پڑھیں نماز نفل ادا کرنے کے بعد اب ایک سو بیاسی مرتبہ یا لطیفو اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں حصول روزگار کے لیے جائز ملازمت کے لیے جائز نوکری کے لیے دعا کیجئے جڑا کر دعا کیجئے اللہ پاک کی بارگاہ میں انشاءاللہ روزگار کے اسباب بن جائیں گے نوکری مل جائے گے وظیفہ بھی پڑھنا ہے اور اولاں فرائض کی پابندی ہو ساتھ ساتھ یہ جو نفل آپ کو بتائے گئے دو رقعات نماز نفل پڑھنے انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا روزگار مل جائے گا کوشش بھی لیکن جاری رکھئے گا حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع بھی آپ اختیار کیجئے گا اچھا یہ ہمارے طیب بھائی تھے آپ کی قولتی آپ نے کہا کہ جسمانی پروپلم کا شکار ہوں بہت زیادہ کمدوری بہت زیادہ طبیعہ ڈسٹرپ رہتی ہے آپ کا بھی استخارہ کیا گیا استخارے میں فی الوقت بیماری کا اشارہ آ رہا ہے ہوتا ہے جسمانی تقاضی ہوتے ہیں بیماریاں آ جاتی ہیں گھبرانا نہیں چاہیے بیماریاں یہ بھی سبب رحمت ہوتی ہیں درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہیں اور قابل تشویش بیماری جو ہیں ناظرین یہ تو گناہوں کی بیماری ہیں جس پر گھبرانا چاہیے ڈر جانا چاہیے یہ ہوتی ہیں بیماریاں اور یہ بیماریاں جسمانی بیماری ہیں تو درجات کی بلندی کا سبب ہیں بیماری کا اشارہ ہے کوئی ایسا روحانی مسئلہ نہیں ہے آپ سورة البیینہ قرآن پاک کے تیسویں پارے میں ہیں سورة البیینہ یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجئے پانی پر دم کر کے پیجئے انشاءاللہ جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے رئیس احمد بھائی آپ نے زوجہ کی حوالے سے کہا تھا ان کا نام شاہین ہے کہ دن با دن یہ بھی کمزور ہوتی جا رہی ہیں طبیعت ان کی خراب رہتی ہے ان کا بھی استخارہ کیا گیا بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے اور کمزوری دور کرنے کا روحانی سورة البیینہ یہ پہلے بھی بتایا گیا تھا تو سورة البیینہ آپ کے گھر والے پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیئے انشاءاللہ زوجہ کمزوری دور ہو جائے گی یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے ریزوان نام آپ نے بتایا تھا کہ کان میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سیٹی بج رہی ہے تو آپ کا استخارہ کیا گیا استخارے میں الحمدللہ بہتری کا اشارہ ہے کوئی عملیات نہیں ہے کوئی بندش نہیں ہے بعض اوقات حصہ ہوتا ہے کہ کانوں میں کچھ آوازیں آتی ہیں تو حصہ لگتا ہے کہ کسی نے مجھ پر کچھ کروا دیا ہے مجھے آوازیں سنائی دے رہی ہیں تو اس طرح کے وسوسوں میں نہ آئے الحمدللہ زوجہ بہتری ہے اپنا اعتقاد مضبوط رکھیں یقین کامل لکھیں ایک روحانی علاج میں آپ کو آرز کرتا ہوں عمل یہ ہے کہ اکیس مرتبہ یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو اکیس مرتبہ ٹوئنٹی ون ٹائمز اول و آخر درود پاک کے ساتھ یا سمیعو اکیس مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے آپ کانوں پر ہاتھ پھیل لیں انشاءاللہ یہ آوازیں آنا بند ہو جائیں گے اچھا ناظرین یہ بھی آرز کرتا چلوں کہ اگر جیسے کسی کو کان میں تکلیف ہے کان میں درد رہتا ہو یا کان سے آپ نے دکھا ہوگا کہ بعض وقت پیپ آنا شروع ہو جاتی ہے اس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں تو یہی روحانی علاج یا سمیعو اکیس مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے کانوں پر آپ ہاتھ یہ دم بھی کر سکتے ہیں کوئی دوسرا پڑھ کر دم بھی کر دیں پائیدہ حاصل ہوگا اچھا ایک اور روحانی علاج جب بھی چھینک آئے نا تو الحمدللہ رب العالمین علا کل حال کہیں یہ کہنے کے بعد جو زبان ہے نا زبان کو اپنے داڑوں پر اور دانتوں پر یہ پھیلنے ہیں مو کے اندر ہی حضرت علی کررم اللہ تعالی وجہہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے چھینک آئے اور والحمدللہ رب العالمین علا کل حال کہیں اور اپنی زبان اپنی داڑوں پر پھیل لے تو انشاءاللہ زبان وہ داڑوں کے درد اور کانوں کے درد سے محفوظ رہے گا سبحان اللہ اس کے مطابق عمل کیجئے گا انشاءاللہ زبان فائدہ حاصل ہوگا یہ امین بھائی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ استخارہ کروانا ہے کہ اب تک شادی نہیں ہوئی ہے محمد امین نام ہے اور والدہ کا نام حاج رہا ہے دیکھیں آپ کا بھی امین بھائی استخارہ کیا گیا استخارے میں وقتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ ہے کوئی رشتوں میں بندش نہیں ہے رشتوں کے حصول کے لیے ایک روحانی علاج نوٹ کیجئے گا نماز فجر کے بعد تین سو بارہ مرتبہ یاد الجلالی والی قرآن آپ یہ پڑھیں انشاءاللہ زبا جل رشتوں میں رکاوٹیں دور ہوں گی یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں کہ میرے مامو کا استخارہ فرماتی چاہئے ان کا رشتہ نہیں لگ رہا مامو کا نام حادث اور ان کی والدہ کا نام سبیت النساء ہے تو ان کا بھی الحمدللہ استخارہ کیا گیا استخارے میں رشتوں کے حوالے سے ان پر نصرِ بد کا اشارہ آ رہا ہے اللہ پاک آسانی فرمائے رشتوں کے حصول کے لیے نمازِ فجر ادا کرنے کے بعد تین سو بارہ مرتبہ یعظل جلالی ولی قرآن یہ پڑھا کریں انشاءاللہ سبجل نیک سوالِ رشتے نصیب ہوں گے اچھا یہ ایک اور استخارے کے حوالے سے تھا کہ امی کے لیے استخارہ کر دیں بیمار رہتی ہیں اور ان کا نام ہے کلسم اور والدہ کا نام ہے نواب تو ان کا بھی الحمدللہ سبجل استخارہ کر دیا گیا ہے بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے کوئی جادو عملیات بندش وغیرہ نہیں ہیں بیماری سے حفاظت کے لیے آپ کی والدہ کو چاہیے کہ روزانہ ایک سو گیارہ مرتبہ یا سلامو یہ پڑھ کر اپنے اوپر دھم کریں پانی پہ دھم کر کے پیئیں لگ کر علاج بھی کروائیں بعض اوقات تھوڑا سا لے کر چلتے ہیں پھر وہ علاج چھوڑ دیتے ہیں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہو پاتی اور یاد رکھیں کہ ناظرین شفا فقط من جانب اللہ ہے اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی اور تا حصول شفا اس عمل کو آپ نے جاری رکھنا ہے انشاءاللہ سوڑ الفائدہ حاصل ہوگا اچھا ایک بار ذہن نشین فرما لیجئے گا دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا آئیے ناظرین مزید بڑھتے ہیں آپ کی قولز کی جانب مجھے اختخارہ کروانا ہے میں انام حسیب ہے میری خالہ کا نام فوزیہ ہے ان کی والدہ کا نام زینب ہے ان کا رشتہ نہیں ہو رہا آپ پلیز مہربانی فرما کر استخارہ کر دیں صحیح انشاءاللہ زبجلہ بھی استخارہ کرتے ہیں جی نیکسٹ قول مجھے اپنے بھائی کا استخارہ کروانا ہے عرفات رضا نام ہے اور والدہ کا نام ہے یاسمی نافتہ ان کے رشتے میں رکاوٹ آ رہی ہے صحیح شادی میں رکاوٹ ہے ان کے بھی اگلی قول چلائیے میں محمد شفیق ہو رہا ہوں روالبینی سا میں اپنے سخارہ کرانا چاہتا ہوں کام کے سسلے میں کام بالکل بھی نہیں ہے اللہ پاک آسانی فرمایا حلال و آسان لوزگار نصیب فرمایا ابھی انشاءاللہ زبجلہ استخارہ کرتے ہیں جی نیکسٹ قول صغرہ بی بی والدہ ریب النساء اور مسئلہ یہ ہے کہ گھروں لوگوں کو جو آنا ڈرتی ہیں ڈر لگتا ہے صحیح انشاءاللہ زبجلہ بی استخارہ کرتے ہیں اگلی قول چلا دیجئے جی میں راہد حسین شیالکور سے بات کر رہا ہوں میری والدہ کا نام سمین ہے جی میں بیرون ملک جانا چاہتا ہوں تو آپ پلیز مجھے بتا دیئے کہ میرے لئے جانا اچھا رہے گا یا نہیں یہ بس آپ سے پوچھنا جاتا ہوں صحیح انشاءاللہ زبجلہ بی آپ کو بتاتے ہیں اگلی قول چلائیے ہمارا بھان جائے اور اس کا تالوہ بیٹھ جائے تو اس کے حوالے سے روحانی علاج چاہیے ہوئی صحیح تالوہ بیٹھ چکا ہے صحیح انشاءاللہ زبجلہ بی آپ کو بتاتے ہیں اگلی قول چلائیے مباریہ شبیل بقی کا نام ہے انہم سیلی نفتر شاہدی کا پرانہ میں چابی میں کوئی رکاو سنین اس کے رشتہ نہیں ہو رہا صحیح انشاءاللہ زبجلہ بھی استخارہ کرتے ہیں اگلی قول چلائیے آپ کے بارگاہ میں عرض ہے کہ میری بہن کا استخارہ کریں وہ بیمار رہتی ہیں ان کا نام شہری فاطمہ ہے اور ان کی امی کا نام شاہ وید اختر ہے صحیح اگلی قول چلائیے گلے کی جلن کا روحانی لا رتا فرما دیں جزاک اللہ خیرہ گلے کی جلن اچھا گلے میں جلن محسوس ہوتی ہے صحیح انشاءاللہ تو چلائیں دونوں ہی روحانی علاج ایک تالوہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے گلے کے اندر یہ بعض اوقات بیڑ جاتا ہے اس کا بھی روحانی علاج اشارت فرمائیے گا اور گلے میں جلن محسوس ہوں کیا پڑھیں بسم اللہ الرحمن جی انہوں نے فرمایا کہ گلے کا تالوہ بیڑ جاتا ہے اب ان کی بیماری سے ان کا کیا مقصد ہے کیا مراد ہے یہ خود بہتر جانتے ہیں ان کے لئے روحانی علاج ہے بہت اچھا روزانہ آپ نے یا قہارو سو مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر لیجئے اور ان کو پلائیے یا پھر آپ ویسے بھی دم کر سکتے ہیں اگر خود نہیں کر سکتے کوئی دوسرا بھی دم کر دے بہتر یہ ہے کہ آپ پانی پر دم کیجئے اور روزانہ اس کو پی لیجئے دوسرا ہمارے سلام بھئی تھے آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یا قہارو آپ اس کو سو مرتبہ روزانہ پڑھئے انشاءاللہ عزواجل آپ کے جو گلے کا مسئلہ ہے انشاءاللہ یہ حل ہو جائے گا دوسرا ہمارے سلام بھئی تھے کہ گلے میں جلن رہتی ہے تو آپ نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے سلام قولم من ربی الرحیم آپ نے اس کو روزانہ پڑھنا ہے آپ تین مرتبہ پڑھ گے پانی پر دم کیجئے اور اس کو پی لیجئے ویسے بھی آپ پڑھتے رہیں اس کو انشاءاللہ عزواجل آپ کے گلن کی جلن گلہ پک گیا ہو گلے میں درد رہتا ہو تو انشاءاللہ عزواجل شفا حاصل ہوگی مزید آپ ہمارے روحانی علاج کے بستوں پر بھی تشریف لے جائیں انشاءاللہ وہاں سے بھی آپ کو روحانی علاج پر بھی عمل کریں وضائی بھی پڑھیں اور گلے کے بھی الحمدللہ یہ خاص مخصوص تعویدات ماشاءاللہ یہ بھی ناظرین یہ عرض کرتا ہے چلوں آپ کے گلے کا اگر اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہے جیسے گلہ خراب رہتا ہو یا گلے میں جیسے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی اور کوئی بڑا مسئلہ ہو چکا ہو تو گھبرائے نہیں تو وضائی بھی الحمدللہ بتاتی یہ گئے گلے کے امراض کے لئے اور اس کا خاص تعوید بھی الحمدللہ وہ تعویدات تاریہ کے بستے سے دیا جاتا ہے اور وہ ہوتا ہی گلے کے امراض کے لئے وہ ضرور آپ حاصل کیجئے جیسے آواز آپ کی بیڑ گئی ناتخواہ ہوتے ہیں بعض اوقات گلہ بیڑ جاتا ہے بیانات کرنے والے ہوتے ہیں گلہ بیڑ جاتا ہے تو آواز بہتر ہو جائے تو بیڑ گئی یہ بہتری کے طرف آ جائے تو اس کا بھی الحمدللہ تعوید ہوتا ہے تو تعویدات تاریہ کے بستے سے آپ فی سبیل اللہ یہ حاصل کر سکتے ہیں ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات جن اسلامی بھائیوں نے ناظرین نے قولز کیتے ہیں استخاروں کے حوالے سے جوابات نوٹ فرمالی چیئے گا یہ ہمارے حسیب بھائی تھے اور آپ نے اپنی خالہ کے حوالے سے کہا تھا فوزی انام بتایا تھے کہ رشتوں میں رکاوٹیں اسی طرح ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے آپ نے اپنے بھائی کا نام بتایا تھا عرافات کہ ان کے بھی شادی میں رکاوٹیں تو ان دونوں کا جو استخارہ کیا گیا تو دونوں کے ساتھ ہی رشتوں میں یہ وقتی طور پر رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے اللہ کا شکر ہے بہتری ہے الحمدللہ کوئی عملیات کوئی رشتوں میں بندش وقرہ یہ نہیں ہے چلیں ایک اس عمل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں رشتوں کے لئے کیونکہ کافی سارے میسجز بھی ہیں رشتوں کے حوالے سے کہ رشتوں میں رکاوٹیں ہیں شادی نہیں ہو پا رہی یا کہیں پر اس طرح کے بھی میسجز میرے سامنے ہیں کہ رشتے تو ہوتے ہو چکے لیکن شادی کے اسباب نہیں بند پا رہے تو ان تمام معاملات کے لئے ایک عمل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں وہ عمل عیسائی ناظرین کہ اللہ پاک کے رحمت سے چالیس دن کے اندر اندر انشاءاللہ سبحان اللہ اعتقاد کی مضبوط لگ کر آپ نے پابندی کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے عمل کیا ہے نماز فجر کے بعد ساٹھ مرتبہ ساٹھ مرتبہ سورت تین یہ قرآن پاک کے تیسرے پارے میں یہ ساٹھ مرتبہ سورت آپ نے پڑھنی ہے نماز فجر کے بعد یہ عمل حصہ ہے کہ اگر کسی کو یہ محسوس ہونا کہ میرے رشتوں میں کسی نے بندش کروا دی ہے یا رشتوں میں بندش ہو چکی ہیں تو اس وظیفے کی برکت سے الحمدللہ بندش کا توڑ بھی ہو جائے گا اور اعتقاد مضبوط ہوا یقین کامیل ہوگا تو چالیس دن کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کو فرق نظر آئے گا اور واضح اللہ پاکی رحمد فرق نظر آئے گا رشتہ ہو جائے گا انشاءاللہ چالیس دن دکھ آپ نے عمل کرنا اور بالفرض اگر نہ بھی یہ بھی تو ممکن ہے کہ نہ ہو سکے تو کبرانہ بھی نہیں ہے دوبارہ اس عمل کو آپ شروع کر دیجئے گا انشاءاللہ خاص وہی کریں گے جن کا یہ مسئلہ ہے یا کوئی اور بھی جسے شادی کرنی ہے وہی عمل کریں صحیح اچھا اسی طرح یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے شغرا نام آپ نے بتایا اور ان کی والدہ کا نام زیبن نسا کے ڈر جاتی ہیں تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا استخارہ میں ان کے ساتھ نظر پت کا اشارہ آ رہا ہے نظر بھی اتروائیے ڈر خوف دور ہو جائے اس کے لیے یا حفیظ سولہ مرتبہ یہ پڑھنے کا معامل بنائیے انشاءاللہ زوجہ دل اثرات مہیرہ نہیں ہیں وقتی طور پر یہ کچھ آسمائش کوشش اپنی جاری رکھیے گا حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع بھی اختیار کیجئے گا محنت بھی کیجئے محنت میں عظمت اللہ پاک کسی کے محنت قرائے گا نہیں فرماتا کوشش کریں انشاءاللہ اسباب بنتے چلے جائیں گے نمازی عشاء کے بعد پانچ سو مرتبہ آپ پڑھیں گے یا مسببل اسباب یا مسببل اسباب پانچ سو مرتبہ پڑھنے کا معامل بنائیے اور پڑھنا کیسے ہیں کہ کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر کھڑے ہو کر یعنی سر پہ ٹوپی بھی نہ ہو آسمان اور سر کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو پانچ سو مرتبہ پڑھنے کا معامل بنائیے یا مسببل اسباب انشاءاللہ زوجہ دل روزگار کے اسباب بن جائیں گے اچھا یہ ہمارے ایک اور اسلامی بیتر راحت حسین نام بتایا تھا کہ بیرونی ملک جانے کے حوالے سے معلوم کر رہے تھے کہ جانا بہتر ہے یا نہیں دیکھیں آپ کا بیرونی ملک جانے کے حوالے سے استخارہ کیا گیا تو استخارے میں بہتر کا اشارہ آ رہا ہے ماشاءاللہ ظاہری معاملات وہ آپ دیکھ لیجئے گا اللہ پاک آسانی فرمائے اور جب سفر پر روانہ ہوں تو حفاظت اقدامات اور آدو وضائب بھی ضرور کیجئے اگر اللہ پاک آپ کے لئے غیب سے اسپاپ پیدا فرمائے اور یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے آپ نے بہن کے حوالے سے کہا تھا کہ سہرش نام بتایا تو ان کی والدہ کا نام فاطمہ کہ بیمار رہتی ہیں تو ان کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے کوئی عملیات اصلاحات بندش وغیرہ نہیں ہے اور تعویداتیت تاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے تعوید بھی حاصل کیجئے گا ان کے لئے اور وظیفہ نوٹ کیجئے گا اب بیماری کی نوعیت تو آپ نے نہیں بتائی کہ بیماری کیا ہے ان کے ساتھ تو اس کے لئے میں آپ کو ایک مشفرہ دوں گا الحمدللہ سو جل میرے پیرو مرشید امیر اہل سنت دامت برقاطم علیہ بہت شاندار کتاب مدنی پنسورہ یہ آپ ضرور حاصل کیجئے گا مکتبت المدینہ سے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سو جل اس کتاب کو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس میں مدنی پنسورہ کا باب فیضان درود تو اس میں الحمدللہ درود شفای امراض لکھا ہوا ہے اور درود شفای امراض کی برقت یہ ہے کہ بیزن اللہ موت کے سوا ہر مرض میں یہ مفید ہے یہ پڑھنا شروع کر دیں آپ اچھا ایک عمل یہ بھی ہے طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک سادہ سا آپ کاغذ لے لیں سادہ سے کاغذ پر درود شفای امراض آپ لکھ لیں لکھ کر اب اس کاغذ کو آپ پانی کی بوطل میں ڈال کر اس کا پانی مریض کو پلائیں مریضہ کو پلائیں انشاءاللہ زوج الموت کے سوا ہر بیواری میں یہ مفید ہے شفا حاصل ہوگی اللہ پاک کی حکم سے درود شفای امراض کونسا ہے تو یہ درود شفای امراض مدنی پنسورہ میں الحمدللہ سو جل یہ لکھا ہوا ہے تو اس میں سے بھی آپ بھی پڑھ سکتے ہیں دیگر مدنی چینل کے ناصلین جو ہیں وہ بھی اس درود پاک کو اپنے معاملات میں شامل کریں اگر آپ خود بیمار ہیں آپ کی فیملی میں سے کوئی بیمار ہے تو آپ وقتاً فا وقتاً یہ معامل بنا لیں کہ پڑھ پڑھ کر پڑھ پڑھ کر یہ دم کرنا ہے اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی یہ مدنی پنسورہ اس کے صفحہ نمبر ایک سو اسی پر یہ درود شفای امراض یہ لکھا ہے تعبیداتی اتاریہ کے بستوں سے بھی مدنی چینل کے ناظرین میں آپ پارس کروں گا کہ اپنے مریضوں کے لیے اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے تعبیدات بھی حاصل کیجئے گا انشاءاللہ سو جل فائدہ حاصل ہوگا چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے آپ یا خبیرو یا خبیرو آپ پڑھتے رہیے انشاءاللہ زوجل آپ کے اندر انشاءاللہ خود اعتمادی ضرور انشاءاللہ بڑھے گی اللہ پاک کی رحمت سے صحیح خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے ناظرین اٹھتے بیٹھتے چلتے پھڑھتے یا خبیرو یا خبیرو یہ بھی پڑھتے رہا کریں اور یہ عمل حصہ ہے کہ سنتوں کا پابند بننے کے لیے بھی عمل کیا جاتا ہے اور دوسری ایک بات اور میں عرض کرتا ہے چلوں وہ یہ کہ وضو آپ یہ بنایا کریں با وضو رہنے کی عادت منا لیں نیک عامال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے الحمدللہ یا خبیرو ایک تو وہ اپنے ارشاد فرمایا اور با وضو رہنے کی عادت جو با وضو رہتا ہے الحمدللہ خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے کونفلنٹ الحمدللہ پیدا ہوتا ہے خود اعتمادی آتی ہیں جو گھبرا جاتے ہیں یا تھوڑا کسی سے بات چیت کرنے میں تھوڑے ڈر جاتے ہیں دل میں ایک یوں سمجھے ڈر پیدا ہو جاتا ہے صحیح طرح بات نہیں کر سکتے آپ با وضو رہنے کی عادت با وضو رہنے کی عادت بنایں دروت پاک اپنی زبان پر جاری رکھیں ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی علیہ وآلہ وآلہ وسلم تعویز حر بلاہ صلی علی محمد صلی علیہ وآلہ وسلم اور دوسری بات یہ جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنن الدامت بقاتہ علی ایتشاد فرماتے ہیں کہ اپنے ڈکشنری سے مایوسی اور ناумیدی مایوسی اور ناومیدی اپنے نکال دیں بالکل سائیٹ بے رگدیں الحمدللہ صلی علی حضت سے کامیاب اور کامیاب رہیں گے انشاءاللہ آئیے ناظرین ویڈیو سوالات آپ کی شامل کرتے ہیں کہ مدرنی چلنے کے ناظرین کیا معلوم کرتے ہیں میرا نام اسرار ہے اگر کسی کو لکوا ہو جائے تو اس کے بارے میں روحانی علاج بتاتے ہیں حضرت میرا نام سرفراز احمد ہے میرا سوال یہ ہے کہ گرمی کی شدت پڑھتی ہے اس سے چہرے پر دھانے وغیرہ نکل آتے ہیں اس کا کوئی روحانی علاج بتاتے ہیں یا کوئی وظیفہ بتاتے ہیں میرا نام محمد جعفر ہے وہم کا کوئی روحانی علاج بتاتے ہیں جی وہم کا علاج وصو سے وہم آتے ہیں اس طرح کا ہوتا ہے وہم ہی ہو جاتا ہے بہت وقت منہ سوچتا رہتا ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا جی کیا کرنا چاہیے جب بھی وصو سے آئے یا وہم آئے نا تو جیسے ہی آئیں تو اس وقت سورة ناس ایک مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دھم کر لیں انشاءاللہ وصو سے وہم اللہ پاک کی رحمت سے یہ آنا فوراں ہی بند ہو جائیں گے ایک مرتبہ سورة ناس آپ پڑھ لیجئے اور اپنے اوپر دھم کر لیجئے انشاءاللہ عزو جل یہ وصو سے یہ وہم آنا بند ہو جائیں گے وصو سے سے نچات حاصل ہوتی دانے ناظرین بہت وقت گرمی میں نکل آتے ہیں اور بڑی اس میں تکلیف بھی ہوتی ہے اللہ پاک شفا عطا فرمائے اور اپنے علاج میارز کر دیتا ہوں کہ جسم پر چہرے پر اگر جیسے گرمی دانے نکل آئیں تو یا روکی بھو نکتو والا قوف یا با یا روکی بھو تین مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر جسم کے جس حصے پر دانے نکل آئیں ہیں وہاں پر آپ دھم کر لیں ہاتھوں پر دھم کر کے آپ اپنے چہرے پر بھی پھیر لیں انشاءاللہ دانے وغیرہ پھوڑے پھنسیاں یہ سب ختم ہو جائیں گے بچوں پر اگر جیسے نکل آئیں چھوٹے بچے ہوتے ان کے بھی دانے وغیرہ نکل آتے ہیں تو والدین پھر یہ عمل کر لیں والدین پڑھ کر بچوں پر دم کر دیں اچھا لقوہ کی حوالے سے بھی یہ ایک ویڈیو سوال تھا کہ لقوہ ہو چکا ہے تو آپ ایک کام کیجئے گا کہ دیکھیں سورہ زلزال پہلے تو آپ نے کام کرنا یہ ہے کہ لوہی یا اسٹیل کا برطل لیں اب جیسے میرے ہاتھ میں تو خیر مٹی کا پیال آئے آپ نے لوہی کا یا اسٹیل کا برطل لینا ہے اب اس پر آپ لکھیں گے سورہ زلزال اِذَا زُلزِلَتِ الْأَرْضُ زِلزَالَحَ سورہ زلزال مکمل لکھیں لکھ کر اب اس میں پانی ڈال کر جیسے لقوہ ہو چکا ہے نا اسے پلائیں انشاءاللہ عزواجل لقوے سے نجات حاصل ہوگی اچھا مٹی کا پیالہ دیکھیں میں ارز کر دوں کہ مٹی کا پیالہ آپ نہیں لیں گے آپ نے لینا ہے لوہی یا اسٹیل کا برطل لینے تھال لینے تشت لینے پلائٹ لینے بڑھیں کہ پوری سورہ زلزال اس میں آ جائے تو سورہ زلزال یہ لکھنا ہے اچھا اسی طرح ایک اور تھال پہ سورہ زلزال لکھ کر آپ مریض کو دکھائیں کہ مریض دیکھیں دیکھنے کی برکت سے بھی الحمدللہ عزواجل لقوے سے نجات حاصل ہوگی یہ تو روحان علاج ہو گیا کب تک عمل یہ کریں گے تا حصول شفاہ اس عمل کو جاری رکھا جائے اور تعویداتی تاریہ کے بستے سے بھی اس کے تعویدات ضرور حاصل کیجئے گا اپنے مریضوں کے لیے لیں الحمدللہ عزواجل فائدہ حاصل ہوگا گھر بیٹھے ماشاءاللہ عزواجل تعویدات بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں جی مزید قول چلائیے گا ایک بچہ ہے اس کا نم زبیر ہے اور اس کی والدہ کا نام مقبولہ بی بھی ہے بچے کا بڑائی میں مدلب کافی دیر پڑتا رہتا ہے لیکن اسے سبق یاد نہیں ہوتا ہے تو اس کا استخارہ بھی کر دیجئے روحانی علاج بھی بتا دیجئے صحیح سبق بھی یاد نہیں ہوتا صحیح انشاءاللہ سواجلہ بھی استخارہ کرتے ہیں اگلی قول چلا دیجئے میرا نام محمد کامران اتاری ہے میری والدہ کا نام کنیز فاطمہ ہے بے روزگار ہوں برائے مربانی میرا استخارہ کیا جائے اور مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے تاکہ مجھے روزگار مل سکے صحیح اگلی قول چلا دیجئے میرے نام دانش ہے والدہ کا نام پریدہ ہے مانی اڈا توڑے اتاری نہیں ہے تلز بھی ہوا ہے اللہ پاکستانی فرمائیں ابھی انشاءاللہ سواجلہ بھی استخارہ کرتے ہیں جی اگلی قول چلا دیجئے اپنے استخارہ کروانا میں کافی جگہ اپنی جوب کے لیے اپلائے کیا ہوں مگر کہیں سبھی مجھے کامیابی نہیں ہوتی ہے نام انہوں نے نہیں بتایا نہیں بتایا نام نہیں بتایا چلیں روحانی علاج بتائیے گا جوب کے لیے نا جی اگلی قول چلا دیجئے گا میرے ابو کو شیئر میں نے فالج کہتا ہے کہا تھا تو اس کے لیے کچھ بتا دی جنہی طرح نام محمد غفور رحمت دیجئے دنیا اور آخرت میں ناظرین آمیاب ہونا چاہتے ہیں تو خوب والدین کی خدمت کریں اور خوش دلی کے ساتھ رضا الہی اس و جل کے حصول کے لیے خوش دلی کے ساتھ خوب والدین کی خدمت کریں دعائیں بھی ملیں گی اللہ پاک کی رحمت سے سہتیاب بھی ہو جائیں گے اور اس کا روحانی علاج فالج سے حفاظت کا انشاءاللہ سو جلال بھی آپ کو روحانی علاج بھی بتاتے ہیں جی اگلی قول چلائیے گا بی بی یا میری اس نے استخارہ کرنا ہے اس کی درد رہنا ہے جوڑانا بھی درد رہنا ہے اس نے والدہ نہ آیا آمنا بی بی تہرہ پروین آمنا بی بی طاہرہ نام بتائیں طاہرہ پروین صحیح ہے انشاءاللہ سو جلال بھی استخارہ کرتے ہیں جی اگلی قول چلائیے گا میرا نام محمد عویتہ میری والدہ کا نام بوزیہ بی بی مجھے سانس کی تکلیف ہے اے افتر اور میرا پراہی میں دل نہیں چاہتا کچھ یاد نہیں ہوتا پڑھائی کرنے کا دل نہیں چاہتا اب چلیں استخارہ بھی کرتے ہیں اور پڑھنے کے لئے تو آپ کو بتائیں گے وہ تو پڑھنا پڑھے گا اب آپ بولیں کہ یہ پڑھنے کا بھی میرا دل نہیں چاہتا وزیفہ پڑھنے کا بھی تو چلو آپ کو ایک تعویز بنانے کا انشاءاللہ سو جل بھی طریقہ آپ کو بتائیں گے استخارہ بھی ابھی انشاءاللہ سو جل آپ کا کرتے ہیں اگر یہ قول چلائیے ہم نے استخارہ کروانا تھا ہماری سسٹر ہیں سسٹر کا نام ہے اسما صدیقہ اور والدہ کا نام ہے خلیمہ بی بی تو سسٹر کے بارے میں یہ کہنا تھا کہ وہ ان کا دماغ ایسے نہ بارہ سا رہتا ہے دماغ گومتا رہتا ہے ہر وقت صحیح دماغی امراض کا معاملہ ہے اس کا انشاءاللہ سو جل بھی استخارہ بھی کرتے ہیں دماغی امراض کا بھی روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں اگر یہ قول چلائیے میرا نام ممتاز ہے اور میری والدہ کا نام جو ہے صبر جان پھر میں پچھلے سال بھر سے سر میرے ساتھ یہ مستہ ہے کہ میری آمدنی کا پتے نہیں کلتا کماتا ہو اچھا ہو اور پیسے گیرہ دو تین دنوں کے اندر ختم ہو جاتا ہے آمدنی بڑھانے کا اور برکت ہو جائے اس کا روحانی علاج عمل انشاءاللہ سو جل چلیں یہ سوالے سے ارشاعت میں آمدنی برکت رہے پورا ہو جائے بہت ہے بعض اوقات جو جیسے کہ منتھلی کسی کے سیلی ہوتی ہے مہانہ آمدنی جو بھی ہوتی ہے بعض اوقات مہینہ پورا ہونے سے پہلے ہی کرزہ لینا پڑ جاتا ہے کسی سے ادھال لینا پڑ جاتا ہے اس طرح کی معاملات بعض اوقات یہ آسمائش یہ آ جاتی ہیں تو کوئی ایسا عمل ارشاعت فرمائیے کہ مہینہ بھی خیر و آفیت کے ساتھ پورا ہو جائے برکت بھی رہے اللہ پاک آسانیہ فرمائے انہوں نے کرنا یہ ہے روحانی علاج یہ ہے کہ آپ ایک سادہ پیج لیجئے گا بالکل سادہ ہو اور اس پر پینتیس مرتبہ بسم اللہ شریف لکھ لیجئے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پینتیس مرتبہ آپ لکھ لیں اور اس کی پلاسٹی کورڈنگ کروا لیں پلاسٹی کورڈنگ کروا کر آپ جو کام کر رہے ہیں آپ کا اوفیس وغیرہ ہے یا کوئی دکان وغیرہ ہے تو آپ اس کو جو ہے وہاں لگا لیجئے اگر اوفیس نہیں ہے ویسے ہی آپ کوئی کام جو وغیرہ کرتے ہیں تو یہ لکھ کر آپ اپنے گھر میں لگا دیجئے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کے رزق میں ایک برکت ایسا انشاءاللہ ایسا لگے گا آپ کو کہ کیسے جیسے غیب سے آپ کے مسائل حن ہونے لگنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ اس میں خوب آپ کا کام بھی بڑھے گا اور رزق میں برکت بھی انشاءاللہ آئے گی مزید آپ ہمارے روحانی علاج کے جو بستے لگتے ہیں وہاں آپ پر تشریف لے جائیں اور انشاءاللہ وہاں آپ کو تعویزات بھی دی جائیں گے کارٹ کا عمل بھی کروائیے اپنا انشاءاللہ عزوجل آپ کے رزق میں خوب خوب برکت انشاءاللہ آ جائے گی صحیح انشاءاللہ اچھا فالج کا بھی میں انشاءاللہ عزوجل روحانی علاج آپ سے معلوم کروں گا استخاروں کے جوابات میں عرض کر دیتا ہوں ناظرین کو یا مارے ایک اسلامی بھائی تھے بچے کی حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ بچہ ہے زبیر نام ہے سبق یاد نہیں ہوتا استخارہ کیا گیا تو نظرِ بد کا اشارہ آ رہا ہے نظر سے حفاظت کے تعبیدات یا تاریہ بھی حاصل کرنے آپ اور بچے کے گلے میں ڈالنے یہ بھی ہوتا ہے ناظرین اس طرح کہ اچھا پڑھنے والا ہوتا ہے اچھا لکھنے والا ہوتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ ایک دم پڑھائی میں دلچسپی نظرِ بد بھی لگ جاتی ہے اچھا پڑھنے والے کو تو بچوں پر دم بھی کریں بچوں کو نظرِ بد سے الٹے گال پر الٹے رخصار پر دم کیا جائیں پھر تیسری مرتبہ صورتی کا اتر پڑھ کر بچے کی پیشانی پر دم کیا جائیں نظرِ بد اتر جائے گی یہ ہمارے کامران بھائی تھے آپ نے کہا کہ بیروزگاری کا معاملہ ہے اور ہمارے یہ ایک اور دانش بھائی بھی تھے آپ نے بھی مالی حلاس کے حوالے سے کچھ آسمائش کا بتایا تھا اللہ پاک آسانی فرمائیں استخارے میں آپ کے ساتھ آسمائشوں کا اشارہ ہے وقتی طور پر یہ آسمائشیں ہیں اور کوشش کریں کہ آسمائشوں پر ثابت قدم بھی رہے اللہ پاک کا شکر ہے ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہے ایک روحانی علاج میں آپ کو آرز کرتا ہوں آپ نے روزانہ سو مرتبہ استغفار پڑھنا ہے استغفار کی کسرت کرنا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاعت فرمایا جس نے استغفار کو اپنے اوپن لازم کر لیا اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا ہر تنگی سے اسے راحت اطاف فرمائے گا اور اسی جگہ سے رزق اطاف فرمائے گا جہاں اسے گمان بھی نہ ہوگا استغفار کی کسرت کرنا ہے اچھا اسی طرح ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے زوجہ کی حوالے سے آپ نے کہا تھا تاہیرہ پروین نام بتایا تھا کہ جوڑوں میں درد رہتا ہے بیماری کا اشارہ ہے جوڑوں میں درد ہو تو ان دونوں کے لیے عمل یہ ہے ان دونوں بیماریوں سے حفاظت کے لیے عمل یہ ہے کہ یاغنیو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ پڑھنے کا معامل بنائیں اللہ پاک کی رحمت سے کرم ہوگا اور حمد بھی رکھیں گھبرانا نہیں ہے وعدہ کوئی گھبرا جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں دل برداشتہ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور بیماری کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں اور زیادہ پھر وہ بیماریاں بڑھتی رہتی ہیں مطمئن رہیں انشاءاللہ سمجھ الفائدہ ہوگا یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے آپ نے کہا کہ بہن کا نام ہے اسما صدیقہ کہ دماغی کچھ ان کے امراض ہیں تو استخانے میں بھی بیماری کا اشارہ ہے کوئی بندش وغیرہ کوئی عملیات اپری اثرات وغیرہ یہ ان کے ساتھ نہیں ہیں دماغی امراض میں جو مقتلہ ہونا تو جو آخری تین اکل ہیں قرآن پاک کے آخری تین اکل سورة الاخلاص سورة الفلق اور سورة الناس یہ تین اکل تین تین مرتبہ اول و آخر تین تین بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ آپ اس شخص کو پلائیں سورة الاخلاص سورة الفلق اور سورة الناس یہ تین اکل کے نام اس کے لئے ان پر آپ کے سامنے ہیں یہ نوٹ کیجئے گا یہ تین اکل تین تین مرتبہ اور اول و آخر تین تین بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے جو دماغی مریض ہیں اور دماغی امراضی میں اقتلائے آپ اس کو پلا انشاءاللہ سودالعفاقہ حاصل ہوگا اچھا ایک بازہ نشن فرمالی جئے گا بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارہ کیے گئے دیکھیں حقیقت حال اللہ پاکی بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھئے گا کہ استخارے سے یقین علم حاصل نہیں ہوتا اچھا یہ فالج کے حوالے سے میں نے ارس کیا تھا آپ کو یہ قول بھی تھی کہ والد صاحب ہیں دعا بھی کیجئے ان کے لئے اللہ پاک شفاء عطا فرمائے چھے ماہ ہو چکے فالج کے مرض میں اقتلائیں کیا عمل کریں اللہ پاک اپنا کرم فرمائے ان کو شفاء کاملہ آجلہ نافع عطا فرمائے فالج کے حوالے سے ان کے لئے روحانی علاج ہے کہ رات سوتے وقت آپ سونے سے پہلے یا اللہ سو مرتبہ پڑھ کر سویا کریں سو مرتبہ یا اللہ روزانہ آپ پڑھ کر سوئیں انشاءاللہ عزوجل آپ کو فالج کے مرض سے نجات حاصل ہوگا خود پڑھ لیں یا کوئی بھی پڑھ کر دم بھی کر سکتا ہے صحیح اللہ پاک شفاء عطا فرمائے تابیداتی اتاریہ کے بستوں سے بھی رابطہ کر کے آپ فالج کے جو مریض ہیں آپ ضرور حاصل کیجئے گا انشاءاللہ عزوجل فائدہ حاصل ہوگا یہ فالج کا مرض بھی جاتا رہے گا ناظرین سلسلے کا وقت بھی اختتام کے جانبے کافی سارے میسیجز بھی باقی ہیں سب کے کالز میسیجز یہ شامل کرنا تھوڑا مشکل بھی ہے جن کے میسیجز اور کالز یہ شامل نہیں کیے گئے تو آپ اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے استخارے کروا سکتے ہیں اور بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے اس کوڈ کے ساتھ یہ نمبر ڈائل کیجئے گا چوبیس گھنٹے ڈبل بارہ گھنٹے الحمدللہ سمجل اس نمبر پر ہاتھ و ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹے ہمیں اپنے مسائل کے حل کے لیے تعبیدات بھی مل جائیں روحانی علاج بھی مل جائیں اور عدو وضائف بھی مل جائیں تو اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر آپ شعبہ روحانی علاج کو پوسٹ کر دیجئے پروگرام روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ پرانی سبزیمنڈی کرانچی پاکستان اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر شعبہ روحانی علاج کا پوسٹ روانہ کر دیجئے اور اپنا مکمل پوسٹل ایڈریس بھی لازمی لکھیے گا بعض اوقات پورا مسئلہ لکھ کر بھیج دیا جاتا ہے لیکن ایڈریس پوسٹل ایڈریس نہیں لکھا ہوتا تو یوں بھی بعض اوقات تعبیدات نہیں پہنچ پاتے ہیں تو اپنا مکمل پوسٹل ایڈریس پر لکھیے گا شعبہ روحانی علاج کی طرف سے بائے پورس تعبیداتی اتاریہ تک پہنچا دیئے جائیں گے اللہ پاک ہم سب کی آج کے حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دکھیاری امت کے تمام دکھ دردور کرے بیماریوں سے تنگرستیوں سے گھرے لو ناچاقیوں سے نجات بخشے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما قرصداروں کو بارے قرص خلاصی عطا فرما کنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما بے گھروں کو گھر عطا فرما یا اللہ پاک جن کے اپنے گھر نہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدنی شینل کے ناظرین نے اپنے مسائل بیان کیے اپنی بیماریوں کا پریشانیوں کا تکلیفوں کا بتایا یا اللہ پاک خاک مدینہ کے صدقے سب کے بیماریاں پریشانیاں تکلیفیں لڑائیں جھگڑیں نفرتیں عداوتیں رنجشیں غلط فہمیاں بدگمانیاں دور فرما یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کردے پوری عارضوں ہر بے قسموں مجبور کی آمین 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 بجاہن بیلمین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مشکلوں میں میرے خدا میری معاونت فرما علی محمد صل اللہ تعالی 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 علی محمد